تیار کی رضا نے دبا کوٹ کوٹ کر تیار کی رضا نے دبا کوٹ کوٹ کر سیلاب سنیوں کا چلا پھوٹ پھوٹ کر اور اس کے نبی رضا کے مطمخانے کا نام بیمار لا رہے ہیں شفا لوٹ لوٹ کر اور سنی کے حلیب نے دیکھی جو بوٹیاں کونگوں کی طرح لپٹ پڑے وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اور سنی رضا کے سرکے میں جنت میں جائے گا اللہ کے عام سے بھی چھوٹ چھوٹ کر آئیے حضرات اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں ہم جس کو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں جو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہر وقت بچے کا جنب ہوتا اور یہاں تک کر انتقال ہوتا دس ماہ بیس ماہ چالیس ماہ تمام ترچیزیں جسے پہلے پایا جاتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے ہے نا اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں اگر کوئی آج دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے مسجد کے امام کر رہے ہیں ہاں بولا کریں اس وقت کوئی کام کر رہے ہیں ہمارے دل کو اجاگر کرنے والا وہ مسجد کا امام ہے ہمیں پانچو وقت ازان سنانے والا وہ مسجد کا امام ہے ہمیں اچھی درس دینے والا ہر جمعہ کو وہ مسجد کا امام ہے ہمہ سید صاحب ندیم بھائی تمام صاحب ہم پانچو وقت امام پہلے 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 ہم پانچو وقت امام اپنے امام کو جاگر نہیں ہونے جاتی وہ قام پرباد ہو جاتی ہے امام مالک فرماتے ہیں یاد رکھو اگر جس نے عالم سے خالد انشان میں غصافی کی یا عام اللہ عالم کو گالی دی یاد رکھو امام مالک فرماتے ہیں اس کا خالد ماں ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ کفر کی حال اس کی موت ہو نہیں یاد رکھو اپنے علماء سے محبت کیا کرو آئیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے امام سے محبت کیا کرتے ہیں یا ان کی آواز سے محبت کیا کرتے ہیں پورا پورا ماں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولئے یا رسول اللہ کبھی زلزلہ کبھی توفان آئے گا کبھی زلزلہ کبھی توفان آئے گا ہر صرف مصیبت کا سامان آئے گا اور جب تم سے نہ ہو سکے گی بھارت کی حفاظت اس وقت سرحدوں پر مسلمان آئے گا اس وقت سرحدوں پر مسلمان آئے گا میں یاد بولا کرو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولئے یا رسول اللہ تاکہ لگنا چاہیے آپ سننے کے لیے تیار ہیں اور یہ سنانے کے لیے تیار ہیں ہاتھ دباک نہیں ہاتھ ٹھک رو لیے یا رسول اللہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے مومن کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے اور شیطان یہ کہتا ہے مطلع نبی کا نام مردود کو مہون کی بس فیٹ چاہیے بھرمار کے دیوبند مچھڑ کی ہو جہاں رہانو مقادری بریلی کا گوڈ نائٹ چاہیے ہاں ہم بریلی کے قریب رہتے ہیں وہ ہے ہمارا ایمان جس کو آج پھری دنیا کہتی ہے وہ کون ہے کتنا بڑا عاشق ہے ماں یار وہ تو ایسا ایمان ہے نا آج ہم چند پیسے کے لیے اپنے ایمان کو سوڈا کر دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے میرا ایمان تو وہ ہے نا جب بچوں کو درست دیتا تھا پڑھاتا تھا تو لوگ آتے تھے تو کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ آلہ حضرت کی وارگاہ میں پہنچیں جب ایک بچہ جانے لگتا تھا تو میرا ایمان اس وقت دیکھتا تھا بچوں کو تو ہر بچے کی آنکھ نم ہوتی تھی چہرہ اداس ہوتا تھا بچے سے لوگیں معلوم کرتا تھا آلہ حضرت نے تمہاری پٹائی کی ہے ڈانٹا ہے تو کمارا ہے کیا ہے مام اللہ کیا ہے روتے کیوں تو معلوم ہے بچہ لبنی ہی لاتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا جب ایک بچہ جانے لگتا جب امام احمد رضا خان دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہ معلومی چند پہنچے کا حضور بچوں کو ڈانٹا ہے آپ نے پٹائی کی ہے مارا ہے کیا ماملہ ہے میرا ایمان کہتا ہے سنو میں بچے کو حافظ نہیں بناتا قاری نہیں بناتا مفتی نہیں بناتا مہدس نہیں بناتا یاد رکھو یہ کل معلومی بننے کے بعد چند پیسوں کے لیے پک سکتا ہے میں نبی کا عاشق بناتا ہوں اگر رو رہا ہے آنکھ نبھے چہر آمداز ہے مگر یاد رکھو چند معلومی بننے کے بعد آپ اپنے چند پیسوں کے لیے ایمان کا سودا کر سکتا ہے میں نبی کا عاشق بناتا ہوں گردن ترز جدہ ہو جائے مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا یاد رکھو یہ ہے امام احمد رضا خان اپنے بچوں کو بتاؤ کہ امام کونے وہ بریلی کا امام احمد رضا خان کونے جس نے ہمارے جلسے جلوس ملا جس نے بچائے ہیں وہ بریلی کا امام احمد رضا خان اور احلال خادری تو کہتا ہے جس کے دل میں فطور ہوتے ہیں وہ بریلی سے دور ہوتے ہیں جس کے دل میں فطور ہوتے ہیں وہ بریلی سے دور ہوتے ہیں اور ہے کرم جس پہ اعلیٰ حضرت کا وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں آئیے حضرات استقبال کیجئے آپ کی امام کی آمد ہو رہی ہے ناری تیبیر ناری سالت ناری غفلت مسرکِ آلہ حضرت عرصِ سیدی ناری تکبیر ناری سالت تمہاری مخبرت کا ایک حسی سامان لائیا ہو خداِ پاک کا بس یہی فرمان لائیا ہو کہا جبریل نے اپنے ہاتھ میں لے کر رسولِ حاشنی کی نات کا دھیمان لائیا ہو ہی جبریل نے ہی جبریل میں چکم کنے پاک کا باستان جبریل رسولِ میکنی شکر کہا جبریل موسیقی